اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والموصلین مولانا وسجدنا وحادینا ابل قاسم محمد وعليه التیبین الطاہرین المعصومین وَلَا لَكُ اللَّهِ عَلَىٰ آدائِهِمْ أَجْمَئِمْ اَمَّا عَبَادْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَّعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهُوَ اَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَدَنَاهُ اسْفَلَا الصَّافِلِينَ صَلَوَابًا حمد و صلاح اس باری طالعہ کیلئے جس کے قبدِ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے بعد ہون زرود و سلام محمد وعالِ محمد پرودگار سے دعا ہے محبت محمد و آل محمد وسیح حیدر صاحب بیمار ہے پرودگار انہیں شفاہ کاملہ و آجلہ نایت فرماتے ان کی شفاہ آبی کے لئے بللترین صلوات نایت فرماتے گفتو کا آغاز آج الگ نحس سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فکر پاکیزہ خیالات جواد یارب فکر پاکیزہ خیالات جواد یارب اور نکھرا ہوا انداز بیان دے یارب فکر پاکیزہ خیالات جواد یارب اور نکھرا ہوا انداز بیان دے یارب تیرے مندوح کی مدھت کے لئے اٹھا ہوں دل فرس تک کا تمیسم کی زبا دے یارب سلوات پڑے محمد و آل محمد پرودگارِ عالم کا شکریہ اس مرحل پر پھر ادا کرتا ہوں کہ پھر اس نے ہماری صفحہ حیات پر ذکرہ حسین میں آ کر بیٹھنا لکھا اور ہم یہاں بیٹھ کر با ایک وقت اپنے گناہ کم بھی کر رہے ہیں نیکیوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں پرودگارِ عالم کا شکر ہے کہ اس نے انسان کی فطرت میں دو عادتیں ایسی رکھی ہیں جس کا انسان انکار نہیں کر سکتا ایک کلام بہادری ایک کلام ہے بزدلی بہادری اور بزدلی میں ایک واضح سا فرض یہ ہے کہ ہر جگہ طاقت کا مظاہرہ بہادری نہیں مسئلہ ہر جگہ طاقت کا مظاہرہ بہادری نہیں بزدلی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی آپ کی باتیں سن جھکا کے چلا جا رہا ہے تو وہ بزدل ہے قسم خدا کی گفتو کا آغاز یہی سے ہوگا خاموش رہ جانے کا نام بزدلی نہیں ہر جگہ طاقت کے مظاہرے کا نام بہادری نہیں تو اب زمانے کو پتا کیسے چلے کہ بہادری کسے کہتے ہیں بزدلی کسے کہتے ہیں کیسے رد ہو کہ چک رہ جانے کا نام بزدلی نہیں طاقت صرف اور صرف طاقت کے مظاہرے کا نام بہادری نہیں اگر دنیا کو اس نکے کو سمجھنا ہے تو بس اس نکے کے پاس آؤ اگر دنیا کو اس نکے کو سمجھنا ہے تو اس نکے کے پاس آؤ جو نکتہ اگر حج جائے تو قرآن ناقص رہے وہ کون ہے سرکارے ختمی مرتبت کے جانشین مولا متخیان علی بن عبی ثالث محسوس کریں گے آپ بہادری دنیا سجاعت میں کوئی علی جیسا بہادر ہوا ہی نہیں یقین ہے آپ کا کاملا یقین ہے علی بتائیں گے کہ بہادری کسے کہتے ہیں جب نام خدا کی بات آئی تو تلوار لے کر ایسے وڑھے کہ زمین کی آسمان سے تگائی لا فتہ اللہ علی آئے 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 لیکن جب شعافت کو دکھانا تھا سبر کو دکھانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ خامورشی کا نام بوسری نہیں تو وحی علی گلے میں رسی برداشت کر رہا ہے کس کا مطلب کہ بولای ابو تخیار کی زندگی سے پتا چلا اللہ کے لیے تلوار اٹھانے کا نام بہادری ہے لیللہ سمجھ جائے کہا تک لے کر جا رہا ہے اللہ کے لیے تلوار اٹھانے کا نام بہادری ہے نام ہے اسلام میں باطل سے لڑنے کا جہاد اور تم فہم آفراد نام ہے اسلام میں باطل سے لڑنے کا جہاد یہ کام لکھا ہے اپنوں کا جرے بات کام لو آج کی اس دنیا میں جہادیوں کو سنجھا دیا گیا کہ جہاد قبر کا مٹانا جہاد بے گناہ مسلمانوں کا مارنا جہاد عورتوں کو بیوہ کرنا جہاد جملہ کہتے جا رہا ہوں یہ جہاد ازرائی نہیں ہو سکتا ہے اسلامی جہاد لئے اسلامی جہاد اگر دیکھنا ہے تو پیرانی کی صیرت کو دیکھو تلوار بھی اگر میدان میں چلے تو ساتھ نسلوں کو دیکھ کے چلے جس کی تلوار بھی میدان میں اگر چلے تو ساتھ نسلوں کو دیکھ کے چلے کوئی مسلمان سچا مسلمان اس کی نسل میں آنے والا تو نہیں ہے تو ایسا جہادی تو اب آپ ہے نہیں آپ نے داڑھی رکھ لیا اور کچھ اونچا نہیں چا لے باش پہن لیا اور اس کے بعد باتوں میں گل اور لا الہ الا اللہ کہکے مسلمانوں کو ہمارنے اٹھ گئے میں چونکہ سیاسی ہے تمہار سے پوری دنیا کی سیاست پر نظر بھی اس لئے کہہ رہا ہوں اگر جہادی ہو تو فلسطین کیوں نہیں جاتے آئے ہاں اللہ حق بات ارے اللہ کے لئے لگ رہے ہو تو فلسطین کیوں نہیں جاتے جا کے بیت المقدس کو آزاد کراؤ وہاں نہ جانا بتا رہا ہے ان کا آزو کا عمرائی سے چلتا ہے آئے ہاں اللہ حق بات سمجھے آپ اگر وہ جاہد ہو اور اللہ کے لئے لگ رہے ہو فلسطین میں مارے جانے والے مسلمان نہیں ہے کیا ہے اتفاق ہے نام کا وہ مسلمان بچے یقیم ہو رہے عورتے بیوہ ہو رہی خون بہایا جا رہا گھروں میں خوش کے مارا جا رہا ایک بندہ مسلمان ہے اور اس پر حملہ چاک ہوئے جدہ ساتھ بھی حملہ کر رہے یہ کیسا مسلمان ہے اس کے خون میں حرارت نہیں آ رہی اگر جہاد کرنا ہے تم نے شام میں کہہ دیا جہاد ہے عراق میں کہہ دیا جہاد ہے اور مغرستان میں جہاد کر دیا پاکستان میں تم نے جہاد کر دیا فلسطین کیوں نہیں جا کر چلال ہے یہ سارے تمہارے جہادی بیلنس کران گئے فلسطین کیوں نہیں جا رہے یا تو یہ مانو وہ مسلمان نہیں اللہ حضر میں آپ مجھو میری بات ہے وہ لوجیکل ہے یا نہیں بھئی فلسطین میں آپ سوشل میڈیا پہ جائیے قسم خدا کی وہ مسلمانی نہیں جس کا خون کرم نہ ہو جتنے سلم وہاں ہو رہے ہیں اور تو قصد سے کھلا جا رہا ہے لیکن یہ نام میں ہاتھ جہادی وہاں نہیں جا رہے ہیں شام میں مسلمانوں کو ماریں گے عراض میں مسلمانوں کو ماریں گے افغانستان میں مسلمانوں کو ماریں گے اور اس کے بعد کہیں گے ہم دولت اسلامی چلا رہے ہیں اسلامی حکومت چلا رہے ہیں میں نے مسلمان بھائیوں اب بھی سمجھو یہ تو مسلمان کو مار رہا ہے اور یہودیت کے خلاف کھلا نہیں ہو رہا کافی آتھ ملائیے گا یہودیت کا ہی اللہ کو اکبر رشتہ ہے اور پھر جملہ کیا کہ جا رہا ہوں متفق رہیے گا کسی بڑے سے بڑے عالم نے بھی فتوہ نہیں دیا جن مصر کی جانت الازہر وہاں سے ایک آسمی نے فتوہ دیا عراق میں جہاد شام میں جہاد افغانستان میں جہاد فتوہ دینا ہے تو دو فلسطین کے یہ جہاد ماجی بھئے اب رومتے کھڑے کر لیں گے اسی وجہ سے حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا تھا حسن نصر اللہ نے کہا یہ کیا جہاد کرے یہ جو جہاد کے نام پہ شام میں ہے عراق میں ہے افغانستان میں ہے اللہ نے کہا ہم پوری دنیا سے مسلمانوں کو مدد کے لیے نہیں بھلا رہے ہیں لیکن ہاں پوری دنیا کو آتنگ واضیوں کو دعوت دیتے ہیں عراق کھاؤ حضم اللہ کا وعدہ ہے زندہ ہوگے مردہ کھاؤ گے آئے اللہ حضم اللہ 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 کیعبیت ہے یہ حصل ہے کہاں سبھل گئے اسے پتہ ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں مجھے تو پڑھنا وہاں تک لانا ہوں تاریخیں بہت ساری ہیں ان کے ساتھ ساتھ نے شرح چھپی شرحِ نحجِ بلاغہ ابنِ عبدِ حضیرِ مُتَذَلِی مُتَذَلَا فِرْتے سے تعلق ہے میں نے جہاں سے گسوں کا آغاز کی اعتمالہ کہا رہا ہوں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا جسے ہر مسلمان سر آنکھوں سے لگائے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا برادرانِ عرصت و جماعت کے بہت نام مرالی میں نحجِ بلاغہ کی اٹھارہ سے بیس جلدوں میں شرح کی ہے جملہ سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا نسلِ ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا کتنا بڑا جملہ تھا ابنِ ابِ الحدیدِ محتضلی نے کیا کہا اگر ساری دنیا نسلِ ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل بزدل نہیں ہوتا تو جتنے بزدل ہیں مطلب پتہ نہیں ہے اب آپ کس مرحلے پر سوچ رہے ہیں جتنے بزدل ہیں ان کا ابو طالب سے کوئی رشتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں ابنِ ابِ الحدیدِ محتضلی نہیں اور جتنے بہادر ہیں آپ تو ایسا سوچتا ہے بہت ٹیفکل سوال ہے جتنے بہادر ہیں ان کا ابو طالب سے رشتہ ہے ممبر پہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بہادری کی تاریخ ابو طالب کے گھر سے چلتی ہے وہی ختم ہوتی ہے بہادری کی تاریخ ان کے ہی گھر سے چلتی ہے بہادر ابو طالب کے گھر سے بہادری چلی سب سے پہلے بہادر کے نام علی علی سے بہادر بڑا کوئی بہادر نہیں علی سے بڑا کوئی بہادر ایک دن مولا کرتہ پہل کر جنگ سے پھین میں چلے واپس آئے ابنِ عبدانس نے کہا یا علی آپ کی پشت پر ایک بھی تیر کے نشان نہیں تلوار کے نشان نہیں جملہ علی کا سنیے گا اور رکھ کیجئے گا ابنِ عباس نے پوچھا ایک بھی نشان نہیں سنی ابو طالب کا بیٹا کیا کہتا کہا ابنِ عباس اگر سارا حرب ایک ساتھ حملہ کریں یا علی یا علی عزیم حملہ ابنِ عباس اگر سارا رب ایک ساتھ حملہ کریں کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو علی کو پاہ کر کے علی کی پشت پر جا کے حملہ کریں آئے حلی اللہ حضرت حلی اللہ حضرت حلی اللہ حضرت حلی اللہ حضرت عزیم حلی زمین اللہ یا علی بلند کر کے علی کلاوگا دنے نولات بلند کر کے یاووی کسی ماں نے اپنے راب کے Mango اطلاع دودھ نہیں پلایا جو علی کو دور کر جائے آج ہے ساتھ معرف چپ چپ مہدی کا قائل ہے اور مہدی اٹھا کر آ پائے جنگ سفین میں علی گئے ہے کرتا پہنک علی کی بہادری کی علامت ہے کہ یہ کرتا پہنکر میدان میں جاتے ہیں حسن کا لال خیشن میدان میں کرتا پہنکر جا رہا تھا کسی نے کہا قاسم زرا نہیں کہ ہم زرا کے مہت آج لئی ہمیں بہادری کے لئے نہ زرا چاہیے نہ طلبات چاہیے نہ نہڑا چاہیے ہم تو اس کے بیٹے ہیں کہ کہے کے من جا تو فرما Turner تو فرما Turner لالی لالی قاسم کرتا پہنکے جا رہے ہیں بہاندوری اسے کہتے ہیں عبدالعباس کسی مالے اتنا بہت سوربہ پیدا نہیں کیا دوسرا کمال کسی نے مولائی متقیان سے کیا یا علی آپ کی جو سواری ہے وہ بہت کمزور ہے نحیب ہے لاغر ہے ذرا تندرستہ گھوڑا رکھئے تاکہ جنگ میں کام آئے فرمایا دیکھ تندرست گھوڑے دو طریقے کی جائیں جو پہنچ گئے سبحان اللہ تندرست گھوڑوں کی ضرور ہے دو موقع پہ ہوتی ہے یا تو دشمن کو دھوڑانے کے لیے یا جن سے باہلے کے لیے آہ ہے آہ ہے اے آہ ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لغنے کے لئے سواری کی ضرورت نہیں کھوڑے کی ضرورت نہیں اصغر میدان میں آ کر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ بات تو نو محرم انشاءاللہ اگر حیات رہی شہداد علیہ وسلم لیکن بات کہکے جا رہا ہوں کربلا وہ جہاں آدم آئے تو روئے نوہ آئے تو روئے ابراہیم آئے تو روئے زکریہ آئے تو روئے دعوت آئے تو روئے عدریس آئے تو روئے موسائے تو روئے عیسائے تو روئے یوسف آئے تو روئے ابراہیم آئے تو روئے یعنی کربلا وہ جہاں بیانو کے گئے حسین کا حسین کربلا میں وہ سکو آگے پر یعنی مساج سمجھے مرحلہ علی صدیات کے مرحلے دکھا رہا پہلا مرحلہ یعنی آپ کے پوشت میں نشان نے دنیا عرب میں کسی مانہ ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا کہ جو علی کو عبور کرکے علی کے پوشت میں چلائے آئے یعنی آپ کی سواری کمزور تندرست کیوں نہیں کہ اس لیے کہ سواری تندرست تب چاہیے کہ جب یا تو بھاگنا ہو ایک جبلاز کرو بہت پر سنیجے گا ایک جنگے صرف انچائی کا مانا تھا اور شور ہوا کہ علی نے حملہ کر دیا ہے غریب شام لوگ امیر شام کیسے ہیں ممبر سے کہا وہ غریب شام ہیں امیر تو بس علی ہے ہمیر شام خلط غریب شام اس کے پاس عمر آس تھا کہ کیوں لڑوا رہا مسلمانوں کو معاملہ ختم تیرا معاملہ ہے ارلی کا معاملہ ہے جا تو لڑ لے معاملہ ختم ہو جائے گا سنیے گا غریب شام کا فکرہ وہ کہتا ہے مارنے کا اچھا بہانہ تلاشہ ہے تُو نے قسم خدا کی جتنا حقیمتی جملہ تھا آپ نے سنگھا مارنے کا بہانہ تُو نے اچھا تلاشہ ہے کہ کیوں جا جا کے لڑ کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی علی کے سامنے گیا ہو کوئی علی کے سامنے گیا ہو اور زندہ واپس آ گیا ہو وہ بھی بڑا عجیب تھا جھکا کے کہتا ہے بس میں ہی تھا آئے علیہ آرسل جلی عجیب حضار عجیب حضار اب علی کی بہادری کا تیسری نور ہو جاتا لی لیلت الحریر بورات کے جسے تلواروں کی شمک لدین کیا ہوا تھا مالکی اشتر کہ دماغ میں یہ بات آئی کہ آج میں اپنے مقتول گنوں گا گنتے رہے تعداد کونچی نوس لنہ لگ مولا کے خیمہ میں داخل ہوئے السلام علیکہ شاہر المومنی ویلے کے سلام مالک خیریہ ہم اللہ بس یوں آیا تھا ضمیروں کو پڑھنے والے علی نے کہا دلوں کو پڑھنے والے علی نے کہا مالک تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ میں نے کتنے مارے کچھ مدد تو آپ بھی کریں تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ میں نے کتنے مارے میں نے ایک ہزار مارے مالک تُو یہ سوچ رہا ہے کہ تُو نے نو سے نمی نام میں مارے مالک سوچ لگا کاش ایک اور مارا جاتا مالک جیسے کو جائز نہیں کہ علی کی برابری کا تصور کرے پتہ نہیں جن کے حسب و نسب کا بھی پتہ نہیں ایک اور مارا جاتا مالک جیسے کا چل جر آپ نے مقتول دیکھ میرے مقتول دیکھ جملہ آستی کیسے کہوں گا آپ کی سمایت کا پورا انتحان مالک نے کہا مولا پتا کیسے چلے گا کہ کسے آپ نے مارا کسے میں نے مارا آپ پریشان مت ہو مردر سے پوچھ لیں گے اللہ حوال بر اللہ حوال بر پریشان کیوں ہو رہا ہے مردر سے پوچھ لیں گے آپ تو ایسے جیسے یقین علی مردر سے کیوں نہیں پوچھ سکتے جو ٹھوکر میں ہاں پریشان کیوں ہو رہا مالک پوچھ لیں گے مردر سے مالک یاد رکھ ایک علامت بتا رہا ہوں تیرے مقتول میں میرے مقتول میں ایک فرق ہے تو جہاں تہاں سے کہتا ہے مالک تو جہاں تہاں سے کہتا ہے علی نے جہاں سے بھی کہتے ہیں برابر کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں اللہ صرف لیجے گا جو علی تلوان چلانے میں عدل کرے وہ حکومت چلانے میں یہ رام پوری کے مومنین آپ کی سماعت اللہ خود پر کیا ہوا مرحلہ برابر سے نظری طور پر اس مرحلہ کو کسی شاید نہ رکھا کہ مالک کی تلوان سے حضرت علی کی تلوان نے کہا کوئی حصہ نہ کم ہو نہ زیادہ میرا کوئی حصہ نہ کم ہو نہ زیادہ میرا قتل کرنے میں انصاف کرتی ہوں میں مالک کی تلوان نے کہا جس گھری موت کو مارتا ہے علی تب علی کی اداؤں پر مرتی ہوں میں علی کی تلوان نے کہا میمنوں کے سفوں سے اُبھرتی ہوئی قلبِ لشکر میں جا کے اُبھرتی ہوں میں اب کوئی حصہ نہ کم ہو نہ زیادہ میرا قتل کرنے میں انصاف کرتی ہوں میں مرحلہ تھا اسی ذو کوئی مقتول میرا حلالی نہ ہو کوئی مقتول میرا حلالی نہ ہو کوئی مقتول میرا حلالی نہ ہو صبح محشر تلک جھاک لیتی ہوں میں آج سوچیں سنو علی کی شجاعت بتا رہا ہوں یعنی تلوار چلانے میں بھی انصاف جہاں سے کٹے برابر علی کی شجاعت آتدہ کر دیں محمد وعالی محمد وعالی کیا عجیب مرحل ہوئے ہوئے سنی کسی نے ایک بہت بڑے عالم سے آتے سوال کیا حضور حضرت علی پر کسی کے قتل کا انظام ہے جو افراد تاریخ بڑھتے ہیں وہ لطف لیں گے حضرت علی پر کسی کے قتل کا انظام ہے انہوں نے کہا انظام کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو سچ ہوتا ہے ایک دو یہ صورتیں ہیں یا سچ ہو یا جوٹ کہ دونوں صورتوں میں اگر انظام غلط ہے تو لگانے والے پر لانت اللہ اکبر انظام غلط ہے تو لگانے والے پر لانت کہ اگر انظام صحیح ہے کہ تتل ہونے والے پر لانت نبی کے دیوانو جب اس نے کچھا کوئی دلی اس کا نبی کی حدیث نہیں پڑی علی تجھ سے ککل ہونے والا بھی لانت سوچے کتل کے لئے والا بھی لانت اے نرہائی ناری نرہائی نرہائی یا علی علی کے تلوار کی صد میں جو آئے اس کا جہنم کنفرم ہے کوئی ڈاؤٹ جو علی کی تلوار کی صد میں آئے اس کے لئے جہنم کنفرم ہے اور جنت و جہنم کنفرم بھی مولا علی ہی کریں گے آج تو میں نبی کے محبوب کی باتیں کہاں ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو بڑھاتے ہیں ہم کیا نبی نے خود وزیر میں یہ اٹھا دیا آجی پڑھ لیں آپ سوچ اس رہے آجی پڑھ لیں کیفیت کے پڑھ لیں آگے علی علی جنت و جہنم کنفرم کرنے والی ذات کا نام کیا ہے روایت پیش کرنا ہے سنیے دیں یہ روایت کتب ہائے صحیح میں بھی ہے اور ہماری بڑی کتابوں میں بھی ہے یا علی اگر ساری دنیا آپ کی محبت پہ جمع ہو جاتی حدیث پڑھ دی میں یا علی اگر ساری دنیا آپ کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم خلق نہ کرتا اللہ جہنم خلق تو بھائی حدیث نے واضح کر دیا نا جہنم علی کے دشمنوں کے لیے اب نہ سننی ہے نہ شیعہ ہے یہ علی کا تذکرہ کرش دیکھو چہرہ کھر رہا ہے تمہار بات تمہار بات جول stretches ایک نعرہ پوری آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیداری حیداری مسئلہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ تینوں نعرے وہی لگاتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوں اوہوہوہوہوہوہ ارے سمجھے نہیں آپ یعنی بجا یہ ہے کہ یہ اصل میں جو لابز نوچنڈی وہ فارسی کہیا نہیں نوچنڈی چند دنوں والا یہ جو نیا نیا بھی مسلمان ہوا ہے ہم دو تو بہت پرانے ہیں آپ کچھ تو اشارے سمجھا کرے ہم دو تو بہت پرانے ہیں یہ تو نیا نیا ہوا ہے دیسو دو سو سال پہلے وہ کہنے لگا نبی زندہ نہیں نبی زندہ نہیں ارے تیرہ نبی مرا ہوگا ہمارا دہو ارے اللہ ہے جو ارے اللہ بھی بہتا ہے ارے کیا بھی بہتا ہے ملکے اللہ 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 تیرہ نبی مرا ہوگا ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا اب بھی زندہ ہے اور اگر یہ تو جائن اتنے ہی نہ پتا ہی نہیں کہ بات کہنے سسر کیا ہوتا ہے اگر سپوز کیجئے نفلے ککو فرنبا شکل سپوز ایک بڑھ لے کے لیے اگر آپ کی ہی بات مان لیں جن کے شکلیں بھی دیکھ کے بچے دھر جائے آپ کی بات ہم مان لیں کہ نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دنیا میں نہیں مر گئے تو عقل یہ کہتی ہے کہ خود نبوت زندوں کی چلتی ہے پڑھے لکھے لوگ اس محلے کو نسلیجے حکومت کس کی چلتی ہے زندوں کی نبوت کس کی چلتی ہے تو اگر کوئی عیسائی آ کے کہے کہ تمہارا نبی مر گیا تمہارا کیجے کہتے بات سے عیسی زندہ ہے تو اب عیسائی ہو جاؤ عقل یہاں بھائی طریقہ یہی ہے نا شریعت کس کی چلتی ہے زندوں کی مردوں کی اگر تم حالی بات مان لیں کہ نعوذ باللہ نبی مر گئے تو کوئی عیسائی آ کے کہے گا تمہارا کیگا عیسائی ضندہ عیسائی بن جاؤ تو عقلی کو سمجھو یہ اسلام کے ایجنت نہیں ہے یہ عیسائیت کے جیند ہے آپ تو پتا نہیں دشوانی اہل بیت میں کتنے اندھے ہو گئے کہنے لگے مر گئے اچھا چلیئے اگر مر گئے ہیں تو کلمہ زندوں کا ہوتا ہے نہیں آپ کو میں نے بہت بڑی بات کی کلمہ کس کا رائز ہوتا ہے زندوں کا مردوں کا تو نہیں اگر آپ کے عقیقے کے عقبات سے بھائی عقیقہ تو یہی ہے نا عیسائیت زندہ ہے انہوں نے پیدا کر دیا کہ محمد نعوذ و اللہ مر گئے کلمہ زندوں کا ہوتا ہے عجیب بات ہے کلمہ بھی پڑھ رہے ہو مردہ بھی کہہ رہے ہو تم نے بہت عجیب و غریب حرکت کا رکھی کوئی عقیق 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 کے طور پر آگے کہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آگے آپ کا نبی آپ جیسا میرے نبی کا کیا کہنا اتنے جاہل ہو گئے یہ لوگ نبی کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی کے والد کے اسلام کو بھی مشکوک کر رکھا ہے جن کے اپنے اببہ کا اسلام صحابیت نہیں ہلی کہا ہے میں چاہ کروں کہ تاگے نہ ہوتے مولی بریج میں مر سنی کیا تھا جا کیا لگے کوئی عیسائی آکے کہہ کہ آپ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہمارے مذہب کا ہمارا مذہب وہ کہ ہمارا نبی دنیا میں ابھی آیا نہیں اس کی ماں کے لئے جنت سے کھانے آ رہے ہیں میرا نبی وہ مریم کے لئے میری میرے نبی کی ماں کے لئے جنت سے کھانے آ رہے ہیں اور آپ کا نبی وہ جس کے کھانے کے بھی ماذا اللہ لالے پڑے ہیں مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ در اہل بیت کا سہارا نہ ملتا تو جواب بھی نہ ہوتا اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ میری میرے عیسائی کی ماں کے لئے جنت سے کھانے آتے تھے تو کوئی جواب نہ ملتا یہ تو در اہل بیت کا صدقہ کہ جب بھی کوئی کہے تو کہو مریم کے لئے جنت سے کھانے آتے تھے ترے مطول سے جنت میں کھانے آنے آہ آنے مولا آنے مولا آنے مولا علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ اگر کوئی عیسائی یہ کہنے لگے کہ میرے نبی کی جو والدہ تھی ان کے لئے جنت سے کھانے آتے تھے تو درِ بطول کی دوستی اگر چھوڑ دوگے تو کوئی جواب نہیں ملے گا وہاں سے آنا اور ہے اب تک نظام خلق یہی تھا نیچے والا وہاں سے مانگ رہا تھا آدم آئے وہاں سے نو آئے وہاں سے ابراہیم آئے آسمان والوں میں خطابت کا جملہ گیا غرور پیدا ہونے لگا تھا یہ بار بار اوپر سے نیچے جاتا ہے اوپر سے نیچے جاتا ہے اوپر سے نیچے جاتا ہے خدا نے کہا ہر حرور کا خاکمہ درِ بطول پہ ہوتا ہے وہاں سے اوپر آ رہا تھا اب آئے پہا سورج ہے جب بھی ملتا تھا اللہ تیرا شکر ہے آدم نے کہا اللہ تیرا شکر نو نے کہا اللہ تیرا شکر ابراہیم نے کہا اللہ تیرا شکر موسا نے کہا اللہ تیرا شکر داؤن نے کہا اللہ تیرا شکر یاگا کر رہے تھے جب یہاں سے روزیاں گئی اللہ نے اہلِ باہت کو اے اللہ باہت رسول ہم آپ کے شکر گزار دیں انہا سائکم مشکورا ہم آپ کے شکر گزار دیں اور یاد رکھئے گا اس پہلے کو کہ درِ بطول سے درِ علی سے درِ نبی سے مانکہ وہی ہے جو باز امیر ہو مانکہ وہی ہے جو باز امیر ہو بے امیر نہ نبی کا ہے نہ ہلِ بیت کا ہے کسی کا نہیں بس ایک حدیث اگر اجازت دیں سلامات کا سہارہ دے دیں آپ で Brookini ہاتھی زیاد کسی Tour زیاد ہاتھی اللہ دنیا سمجھے کہ جن کے بزرگوں میں اتنے جرت ہے جن نبی اور اہلِ بیت کی محبت کا تقاضہ ہے ایک ایمان ابو طالب مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا کیونکہ اب کل مولا ابباد سے اس کے بعد شہزاد علیہ ازگر بیچ میں مانو سنگی سارے مرلے تو میں ایمان ابو طالب بس ایک بات کہہ دوں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب کے ایمان پر اگلی اٹھاتے ہیں ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابو طالب اس ذات کو کہتے ہیں جو آئندہ محمد کے نبی بننے کی پیشنگ ہوئی کرے کتاب کا نام مشہور ایک زمانہ کتاب ہے تفسیر دور منصور ہے تاریخ کی بہت ساری کتابیں مادار جو نبوہ ہے ان سب میں لکھا کہ جب جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح محمد پڑھا اللہ غریق رحمت کرے اللہ مارفان حضر عبدی کو وہ کہتے تھے اگر نبی کی ساری سنت پہ عمل کرتے ہو اور ابو طالب کو کافر کہتے ہو تو آج سے اپنا نکاح بھی تم بہت آسانی ہے سن لی آپ کے یہ دارت مرہوم کے روح تک پہنچے گی اگر تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو اور ابی کی سنت پہ عمل کرتے ہو تو اب کسی مولانا صاحب کو بلاو نہیں کیا عجیب اتفاق ہے تیرہ نکاح ہو تو پادسہ پڑھے ابو طالب نکاح پڑھے جملہ ہے الحمدللہ الرزی جہلنہ علیہ ملت عبراہیم اس اللہ کی تاریخ جس نے سریت عبراہیم ہی ہمیں قرار دیا مدارج النبوہ کی ایک سطر کر رہا ہوں سمجھ جائے آپ نہ سمجھئے آپ کا طور پر سمجھ وہ خطبے کی تفصیل لکھتے ہوگے کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں محمد بہت بڑا بشر بننے والا ہے اللہ حسین مدارج النبوہ میں یہ تحریر لکھ دی کیا محمد جو ابو طالب نے کہا تھا وہ ہوا یا نہیں پوری کائنات میں پھیل گئے لوگوں نے دشمنی ہے اہل بہت اور باپ کی دشمنی بیٹے سے نکالنے کے شکر میں ان کے ایمان کو پریشان کرتی بس آخری میں رہا آنے کوشش کرتی آپ نے نام سناؤں گا جنگ خندق سنائے جنگ خندق میں حضرت علی کا مقابلہ عمر ابن عبدوت سے تھا سن کے اعتبار سے عمر ابن عبدوت ایک سو آٹھ سال تھا پہچا خندق پر بور کر کے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے مادے تو مجاہد مر جائے تو جنگ پر جائے سب بیٹھے تھے اور یہی کہہ رہے تھے یہ عمر ابن عبدوت ہے جملے پر باغ کیجئے گا یہ عمر ابن عبدوت ہے یہ عمر ابن عبدوت ہے فاران علی نے کہا میں بھی کو علی ابن عبدوت ہوں اجادت میں نہیں چلے بچے کو بھیج نہیں آئے میں تو سمجھ رہا تھا کوئی بہادر آئے تھا بچے نے آتے ہی جو تیور دکھا ہے وہ بہت تھاچو خیست تھے جیسے ہی بچے کو دیکھا اور جیسے ہی رکس پڑھا ہے کہ نا علی ابن عبدالب میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا اس نے کہا اچھا ابو طالب کے بیٹے ہوں وہ تو میرے دوست تھے شملہ مولانی کا سنیے فرمانا لا صداقتو بینل ایمان ملکب تو کیسی بات کر رہا میرا باق تیرا دوست ایمان اور کفر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا صداقتو بینل ایمان ملکب تو کیسی باتیں کر رہا تو میرے بات کا دوست ایمان اور کفر میں کمی دوستی اچھا دوستی جب بھی ہوتی ہے ہم سن میں ہوتی ہے تقاضائے اس نے کہہ دیا تھا اب علی کو اس کی عقاد نہیں بتانی تھی علی نے کہا اچھا اس نے کہا کہ تم مجھ سے لڑنے ہوتا تھے مولانا نے فرمایا کہ تیری یہ سنت ہے تیرا یہ طریقہ ہے کہ تُو اپنے مقابلے کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی تین باتوں میں سے کوئی ایک بات مانتا ضرور ہے اس نے کہا ہا صحیح مانتا ہوں مولانا نے فرمایا کہا ہاں جب تُو بہت چھوٹا تھا کان کھڑے ہوگے اس کے تُو نے کعبے کے غلاب تو پکڑ کے کہا تھا کہ اے والی یہ کعبہ دوار ہے نا اب جو میرے مقابلے پر آئے گا جب تُو آج سے دسال کا تھا جو میرے مقابلے پر آئے گا اس کی تین باتوں میں سے کوئی ایک بات مانوں گا عمر ابن عبدعبت کے کان کھڑے ہوگئے مولانا آپ عمر ابن عبدعبت کا بچوانہ کیوں بتا رہے ہیں کہا ہی اس کو بتانا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ میرے بابا سے اس کی دوستی تھی جس کا بیٹا اس کا بچ بنا جانتا ہوں جس کا بیٹا میں بتانا چاہتا ہوں میں تیرا بچ بنا جانتا ہوں وہ تو میرا بات ہے کیسے دوستی دوستا اچھا تین باتوں میں سے کوئی ایک بات تھا دیکھئے میں جانتا سمجھی آگا صداری کیسا واپس چلا جا اس نے کہا واپس جانا ہوتا تو آتا کیوں کافر ہیں مگر باز امیر ہیں میدان چاہتے جانی رہا کہا چا چل کلمہ پڑھ لیں کہ کلمہ پڑھنا ہوتا تو تلوار لے کے کیوں ہوتا کہا چا دیکھ میں ابھی پیادہ ہوں تو بھی پیادہ ہو جائے پیادہ ہوا پیدن ہوا غصے میں اس نے ایک وار میں گھوڑے کے چاروں ٹانک کار دی علی ہے امام عادل اللہ اکبر علی ہے سامنے علی کے وہ گھوڑا دٹھا اس نے عجب نہیں زبانے بے زبانی میں امام عادل سے فریاد کی ہو یہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اسے ضرور بتا تھا کہ یہ کیا ہے ارے زملے پہ آپ نے مرحلہ آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبریان کا محلہ ہے اسے ضرور بتا تھا کہ یہ کیا ہے اتر آیا نبی نے کہلان کر دیا آج جو کامیابی کی خبر لائے گا نہ ساخر مرحلہ جنت اسے ملے گی پس کیا تھا بھیوڑ کی بھیوڑ ادھر تلوار شمکی علی سینے پر میں نے پوری جگہ نہیں پڑھ میں گردن ہاتھ میں لے کر چلے جنہ جنت چاہیے ہوتی تھی شاہ نبی اللہ علی جید گئے کہ کیا آپ کبر لائے پہلے ہی ہو گئی ہے پریشان ہو گئے ہم سے بھی کوئی کیس بھاگنے والا ہے ہم سے بھی کوئی کیس بھاگنے والا ہے فرمایات جنت بھاگنے والے کو نہیں اسلام یہی تو جملہ تھا یہ مجھ سے بھی تیز کوئی بھاگنے والا کس نے لے لی کہا دیکھو بھاگنے والوں کو جنت نہیں ملی یہاں سلمان بیٹھا تھا اس نے خبر دی تکبیر کے آواز سنی کہا یا نبی اللہ علی جید گئے اللہ بھائی پتا چل گیا عجیب اتفاق ہے جنت لینے کے لیے بھاگ رہے ہو جنت کے بھاگنے والے کو چھوڑ کر ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے اللہ حضران کے لاتے سمائے محلان کا جنت ایک موقع ہے تو وہ بھی چل گیا یہاں پہ کہتے تھے سرکار اللہ واحی انسان صاحب کہ جب وہاں بھی دوڑتا ہے تو ہاپتا ہے ہاپتا ہے اب کیسی کنڈیشنل کی سمجھے دوڑ کے آئے جنت چاہیے تھی تو جب دوڑا ہوگا تو ہاپا ہوگا اور جب ہاپا ہوگا تو یک بیک تو نام نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ لوگ یا رسول اللہ کے منکر ہیں بھائی لفظ یا عطا ہے ندہ کے لیے ابھی نعرے تکبیر کہا گیا آپ نے کہا اللہ حضر نعرے لسالت تو صرف رسول اللہ نہیں کہا کیا کہا یاد رسول اللہ نعرے حیدری پہ کیا کہا یاد جب بھی لگتا ہے یہ نگہ کے لیے یادتا ہے اور آواز زندوں کو دی جاتی ہے آواز زندوں کو دی جاتی ہے ہم یا نبی کہہ کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نبی زندہ ہے علی زندہ ہے سب زندہ ہے یاد بھی اللہ یاد بھی علی علی کتنا لطفہ رہا ہوگا نبی کو ہر ایک کی زبان پہ علی 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 سب خدا کی یہ واحد نام علی ہے جو ڈی این اے ٹیسٹ کرتا ہے علی اے ٹیسٹ کرتا ہے لیکن حیدہ علی 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 شجات بہادرے یہ جس بچے نے ابھی نعرہ لگایا آیا یہ نماز ابھی واجب نہیں اس پر اس بچے پہ بھی نماز تو واجب نہیں لیکن موضت اہل بیت واجب ہے میں نے شیر آمپور کے سرزمین پہ جملہ کہا تھا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نماز اور عشق اہل بیت میں ایک فرق ہے نماز پندرہ سال بعد واجب ہو نماز پندرہ سال بعد واجب ہے عشق اہل بیت لوگوں نے احتراض کر دیا تھا کہ پتا نہیں یہ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں اس بچے نے نعرہ لگا کر بتایا کہ یاد رکھنا نعرے وہی لگاتے ہیں کہ جن کے یہاں تصور حیات ہے اور واللہ یہ دور وہ پرانشوب دور ہے کہ جہاں عقیدے کے تشہیر واجب ہے کچھ لوگوں نے خورفات پھیلا رکھا ہے عمل کافی ہے عمل کافی ہے عمل کافی ہے اگر عمل کافی ہوتا تو شیطان ابلیس نہ ہوتا کچھ لوگوں نے یہ پھیلا رکھا عقیدہ ہی کافی ہے عقیدہ ہی کافی ہے پھر ان سے بھی میں کہنے جا رہا ہوں کہ جیسے عمل چھوڑ کر عقیدہ چھوڑ کر صرف عمل کرو گے جب بھی شیطان رہو گے مطلب عقیدہ چھوڑ کر صرف عمل کرو گے جب بھی شیطان رہو گے اور عقیدہ پکڑ کر عمل چھوڑ دو گے جب بھی شیطان رہو گے عقیدہ اور عمل کو بس مجلس ختم ہونا جاری عقیدہ اور عمل ایک ساتھ دکھا رہا ہوں نماز ہے عمل نماز ہے عمل حسین ہے عقیدہ نماز ہے عمل حسین ہے عقیدہ نبی عمل میں سے عقیدہ پس پسا آئے 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 حسین ہے عقیدہ آئے 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 آئ اور بیتانچ دیکھیں ہمیں سمجھا دیا جاتا ہے نبی کا خیال آ جائے تو نماز توڑ جائے اس نماز کی ضرورت نہیں جو بغیر نبی کے ہو ہمیں وہ نماز نہیں چاہیے جو بغیر نبی کے ہو ایک صحاب نماز پڑھا رہے تھے اور وہ نے شک کر دیا لو نے کہا وہ کھاپے کے پاس نابض بللہ کھتا آ گیا تھا بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں یہاں ہے اور وہاں کی خبریں دے رہے تھے شہر نے آکے بی بی سے بتایا کہ آج تو ہمارے پیر صاحب نے بڑا اچھا کام دیا اور نے کہا ٹھیک اگلے جمرات کو دعوت کر دینا اس نے دو پلیٹے سجا دی ایک پیٹ بوٹیاں اوپر ایک میں اندر شہر سے کہا جس میں بوٹیاں اوپر ہے تم کھانا جس میں بوٹیاں ہیچے چھاڑا لوں پر وہ مل صاحب کو دے دنا پیر صاحب کو دے دنا بہت دے تک آپ کچھ نہیں آئے گا مسئلہ کہا جی حضور یہی ہے کہا ایسا دھوکہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ والا آپ کا ہے جو وہ میرا ہے اور یہ آپ کا ہے کہا نہیں حضور بی بی نے یہی کہا یہ میرا ہے وہ آپ کا ہے بڑا چالاک تھا بی بی کی بات مان گی رہا تھا کہا جی حضور وہ جو میرے پاس سے یہ میرا ہے وہ آپ کا ہے کہ لگا ایسا کیا کھانا جس میں بوٹی نہ ہو اندر سے بی بی نے آواز دی دیر صاحب بین صاحب شاون کے اندر کی بوٹی نظر نہیں آتی شاون کے اندر کی بوٹی نظر نہیں آتی اور کہہ رہے وہاں مسئلہ نے جہالت خیل باتیں پیش کر دی نبی کا خیال آ جانے سے نماز چھوڑ جاتی ہے نبی کا خیال آ جانے سے نماز چھوڑ جاتی ہے عام والے نے ورود کہہ رہا ہے اگر یہی عقیدہ ہے تو آپ بچاؤ لوگوں کی نماز کو نبی سجدے میں حسین گھر سے چلے جیسے دریائے نیل نے موسیٰ کو راستہ دیا تھا صفوں سے حسین ایسے ہی گزرے نبی کی پشت پر آکے بیٹھ گئے شہرہ نمازیوں کی طرف پشت کعبے کی طرف نماز ہو رہی ایک مرتبہ سبحانہ ربی اللہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب دس ہوا خطرت کہتی ہے سر اٹھا ہوگا حسین سبحانہ ربی اللہ اب مجھے بتا کہ نبی یا صحابہ نے دوبارہ نماز آئے 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 اللہ اے رضا کے سماتا ہوتا نماز پڑھی دوبارہ پڑھی نہیں پڑھی نہ اب سنتے رہیے آپ اگر آمادہ ہیں خسین کو دیکھا سجدہ لیکل اس نے نہیں آگیا خسین سجدہ خسین پھر سجدہ خسین پھر سجدہ ادھر جبرائیل آئے محبوب خدا اے کہای یاسین اے مصمیل و مدسر اے آمنا کے یتیم اے فلا کے پسر اے گھنٹی کا پہلا عدد اے کائنات کے مالک اے کائنات کے مختار اے رسول اتخلائم میرے حبیب اللہ نے کہا جب تک حسین نہ ہوترے اللہ اکبر جب تک حسین نہ ہوترے سجدہ سجدہ کہا جب ہمار خبر لے کراؤ اب تقسیم ملائدہ کیجئے نبی کو جبرائیل کہنے جبرائیل کو وحی کے انتظار وحی کو لوح محبوس کے انتظار لوح محبوس کو قدم کے انتظار قدم کو ارادے کے انتظار ارادے کو خدا کے انتظار خدا کو رسول ایدیل کو رسول ایدیل کو خدا کو اگر آپ تھا کے لئے اجازت میں ایک تھوڑے سا لبے آم دینا سے بتا نہیں اوہ تک تا میری اور آپ کے سنید کے آخریات لگاہ مشیط خدا انتظار حسین انتظار ارادہ خدا کا کلم کو انتظار ارادے کا ارادے کو انتظار سارے مرحلے چلتے چلتے کتنی مرتبہ کہا سبانہ ربی اللہ علاہ و بحمد ستر مرتبہ کتنی مرتبہ کہا ستر مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی محبت کے بعد عبادتیں کم کر دو حسین وہ ہے جس کے آنے کے بعد نبی کی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں ہے اللہ حجبر اللہ حجبر مسئلہ کب اب مسئلہ کیا ہے حسین پشت پر نبی سجدے میں آئی صدا کے طول دو سجدے کو اے حبیب جب تک تمہارے پشت کے اوپر حسین ہے بس آخری مرتبہ سجدے میں نبی پشت پر حسین نماز قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی کوئی کہہ دے اگر نماز قبول نہیں تو سمجھئے جو اس کا کفر کنفرم ہے جو نماز دے نبی کے قبول ہونے میں شک وارث کرے مرحلہ اللہ نے حیاتی آنکھے گا مرحلہ انشاءاللہ سنا دوں گا سجدے میں حسین تھے علماء نے لکھائی ہے کہ جب تک حسین خود نہیں اتر گئے جب انہیں اپنے سر کو تک حرکت بھی نہیں دی بعض علماء کہتے ہیں کہ چوکے اگر حضور اٹ جاتے ہیں تو حسین پشت کی بلندی سے زمین پر آتا اور نانا کو اپنے نواسے کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں مسائل میں نے پڑھ دیا آج ہے سات محرم ایک گزارش میں حلول گزارش کرتا ہوں آپ سے ہی کرتا ہوں سات محرم مہدی کے جلوس میں تھے آپ کائنات کی یہ سب سے الگ مہدی ہے یتیمِ حسن جنابِ قاسم کی مہدی قاسم تیرہ سالہ فرزدِ حسن شبِ آشور سرکارِ حسین تمام کے تمام خیموں کا معاینہ کر رہے جب ام فروا کے خیمے کے پاس پہنچے دو جملے بڑے قیامت کی جنابِ فروا قاسم کو سینے سے لگا کے کہہ رہی تھی بیٹا کل اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے اون محمد سے پہلے قربان ہونا ہے عزرکمِ اللہ شہدادہ کہتا ہے اممہ صبح تو ہونے دو صبح نہ مدار ہوئی جنابِ قاسم دوڑتے ہوئے امم کی خدمت میں حاضر ہوئے امم جی ویٹا اجازت مرحمت فرمائے کہ میدانے کے ساتھ میں جائیں جو روایت کے دملے ہو بہو وہی پڑھ رہا حسین نے فرمایا قاسم میں آپ کو مرنے کی اجازت کیسے دے دیں آپ تو میرے پاس بھئیہ حسن کی امانت ہیں روایت نے لکھا کہ قاسم بڑی کشمہ کشمے تھے ماں کے خیمے میں بھی نہیں جا رہے تھے خیمے کی پشت پر آ کر قاسم رونے رکھے روتے روتے قاسم کو یاد آیا بابا نے ایک تعویز دی تھی اور کہتا قاسم اس تعویز کو تب کھولنا جب کائنات کے سب سے بڑی مصیبت پڑے قاسم نے کہا اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہے حسین نرگے آدم جی تعویز کو کھولا اب تک قاسم آنکھوں سے عشق جاری تھے مضمون ملاحظہ فرمائے اس پر لکھاتا قاسم کربلا میں میری طرف سے تجھے حسین پر قربان ہونا ہے روایت کے جملے یہ ہیں قاسم نے آنکھوں سے آنکھوں کچھ مسکراتے چچا کی بارگاہ میں چچا ہی کے لئے نہیں حسین نے خط کا مضمون پڑا نہیں برجستہ ایک جملہ کا قاسم اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے عجرکم من اللہ عجرکم من اللہ عجرکم من اللہ عجرکم من اللہ سسکیاں لے کے نہیں ایسے روج ایسے زہرہ اپنے لاغلوں پر ہوتی ہے ہاں اے قاسم ہاں اے قاسم کہہ کرو آوازیں بلند کرو یہ آوازیں جو یہاں نکلیں گی وہ بہار احمد کا کام کرو برہرہ محسوس فرمائیں گیا قاسم جب تحریر لے کر آئے تو چچا اور بھتی ایک دوسرے کے گلے میں پاہیں ڈالی رونا شروع کیا روایت کی جملے ہیں کہ دونوں غش کھا گئے مجھے انصاف سے بتائیے جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے ہوش میں لانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے حسین کے خیمے میں ایک کترہ آب نہیں تاریخ آگے بیان کرتی حسین کو غشت پاکا ہوا دیکھا قاسم غشی میں حسین نے اپنے رخصار قاسم کے رخصہ پر رکھتے رولا شروع کیا قاسم نے آکے کھولی اللہ اکبر قیامت کے مظاہب کے فکریں مولانا آواز دی عباس علی اکبر آؤ جناب قاسم کے ناب کی کوئی ذرا نہ تھی مولانا آباس نے گود میں اٹھایا جناب قاسم کو گھوڑے پر مٹھایا قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ پہر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے مات کیجئے گا آپ بہت مسیبت کے مرحلے قاسم سوار ہوئے برنے چلے ادھر روسائل نے کہا اما فضا ہم آدھر قاسم سے کھول دوان کریں کاکیوں کا میرے لادلے کے مقابلے پر حضر کشامی آیا ہے اس کے فنزل گائے حسن کے بیٹے نے قاسم نے حضر کشامی کے بیٹوں کو مارا پھر حضر کشامی کو مارا معلوم حسین جبلے کیا کہا رہے تھے اما فضا جا کے اس لئے کہو دعا کریں حضر کشامی اور اس کے پسر سب سے راہ میں میرا قاسم پیاسا ہے اس کے بعد تو مقاتل کے دملے ہیں قاسم تیزی سے حملہ کرتے چلے جا رہے تھے وہ جو پیشے بھا رہی تھی علمان الحبیس کی صدا رہی تھی پسر ساکھ کہتا ہے کیا ہو گیا کیوں پیشے آ رہے ہو یہ ابھی آیا بھی تو اب باس باقی ہے تمہیں سڑھ جاؤ گے تو کیا ہوگا قیامت کے محلے عزت آرو کہا پھر کہا یک بار کی حملہ کرو دیکھ نہیں رہو بچہ ذرا پہن کے بھی نہیں آیا ذرا کہتے ہیں وہ جو سینے پہ باندھا جائے کہا پھر کہا ایک ساکھ حملہ کرو اللہ جانے کیا جی محلہ بیش میں کاسم شاروں درم سے کسی نے تیر چلائے کسی نے کلوار چلائے ایک شکی نے گرد ایسا مارا کاسم کا ایک پیر بچاب میں پھتا بھوڑا بھاگ رہا تھا کاسم آباد دے رہے تھے امباہ 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 اگر حسین نے آسیرہ ہوتی انہیں دلے کے بات کا اب باس آؤ اکبر آؤ میرا کاسم مصیبت میں اجرک من اللہ اگر حسین زمین پر آگے اب باس آؤ اکبر چلو شاری مولے دیکھا ایک شکی برا تھا کاسم کے سروں تن میں چھتائی کرنے کے لئے اس نے دیکھا حسین دھولے آرہے اس نے کہا فوج والوں مجھے بچاؤ بیچ میں قاسم اتھا ہی کراوار ہوتا اتھا ہی کراوار ہوتا عزیز اکمل اللہ اللہ کوئی حملہ دے آج نہیں واقع کروگے کم کروگے حسین کہوے قریب آئے قاسم نظم نہیں آیا قریب آئے قاسم دکھائی نہیں دیا حسین اکبراندی پہ کھائے ہوئے تین جملے کہ قاسم قاسم تمہیں تمہارا بیگر کا چاہ بنا رہا ہے کوئی آواز نہیں آئے قاسم تجھے تمہارا غریب کا چاہ بنا رہا ہے کوئی آواز نہیں آئے اب حسین نے کہا قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے یہ سننا تھا ویدانے جسم کے تکرے بلند ہوئے لبیک یا آباد اللہ لبیک امام وقت آواز نہیں آئے حسین نے اب آکے دامن کو یوں کھولا یہ کہی دھر کھولا جسم کے تکڑے اٹھا رہے ہیں لکھ رہے ہیں حسین نے یوں پوٹلی تیار کی حمید کہتا ہے حسین مختل سے قرآن لے کر چلے اب آپ سوچے جی بڑھلا ہے لے کر آئے آواز دی بھابی فروا قاسم آگیا بھائی سرکار قاسم کہا رہے ہیں روایت کے جملے ونظرہ الہ یمین ویلیہ ساہ امہ فروا نے دائے بھائے دیکھ کر کہا سرکار میرا قاسم کہا رہے ہیں حسین نے اب آکے دامن کو کھولا مجھری مجھری خیری کھری بہا stated بھی اس دنیا تنیا اے میرے خدا میری قرمانی قبول کر با اوہ اللہ علی اللہ و اللہ علیہ راجیوں رضاً مقضائی تسلیم اللہ عمر اللہم اللہم اننا نسألوکا بحرہ و عبیہ مبالحہ و بلیہ یا کاشپل کر انوجھل حسین ایک شیف کر بنا بحق حقیقل حسین پرودگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبروی فرما ہمارے گناہ صدیر و قبیرہ کے بطورت فرما پرودگار ہمیں نیک آس آلے بننے کی توفیق انعیت فرما پرودگار جو بیماروں نے شباہ کاملہ و آجلہ انعیت فرما پرودگار خاص طور پر وسیح حیدر صاحب کی تحبیت خراب ہے انہیں بیمارِ کربلہ اور بیمارِ مدینہ کے صدقے میں شباہ کاملہ و آجلہ حیدر فرما پرودگار جو جو یہاں سے موجود ہیں ان سب کے لئے خواہشات کو برلا پرودگار ہمیں کوئی پریشانی نہ دے اگر غم دینا ہے تو غمیں سرکارِ سید الشہدہ ہمیں عطا فرما پرودگار تیری وارگاہ میں دعا ہے جہاں جہاں ازاداری ہو رہی ان مقامات کی حفاظت فرما پرودگار جو طاقتیں ہم مسلمانوں میں اختلاف کرنا چاہتی ہیں ان طاقتوں کو نست و نابود فرما پرودگار ہمیں سچا مسلمان بنا دے ہمیں ایسے بنا دے جیسے نبی کریم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں پرودگار تیری بارگاہ میں دعا ہے اور عظیم دعا ہے کہ پرودگار ہمیں مرنے سے پہلے حج و زیارات سے مشرف فرما پرودگار تیری بارگاہ میں دعا ہے تین لوزے آباد ہیں ویران ہیں اس کے علاوہ کربلہ آباد مشہد آباد کم آباد اور آسان آباد ان تین لوزوں میں اب جو حالت ہے نا وہ محسوس کریں سکینہ بی بی کا روزہ ویران مگر آباد قبر پہ سایا جینب بی بی کا روزہ ویران مگر آباد کے قبر پہ سایا ہائے فاطمت الزہرہ بی بی کا مزار ویران بھی ہے قبر پہ سایا بھی نہیں پرودگار جلد جلد کوئی سبیل ایسی کا دنایت فرما جناب زہرہ کا مزار دوبارہ تعمیر ہو جائے پرودگار مزارات کے دشمن اکنست و نابود فرما پرودگار تیری بارگاہ میں دعا ہے یہ کیا کہنا ہے اچھا پرودگار تجھے بیمارِ کربلا کا واسطہ بیمارِ مدینہ کا واسطہ خاص طور سے اس بیمارِ مدینہ کا واسطہ جو اپنے بھائی اکبر کے انتظار میں کنبے کے انتظار میں سات سال میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے اس بیمارِ مدینہ صغرہ کا واسطہ ان کی بیماری کے صدقے میں سیدز الفقار علی اور محمد میا سلام سید انام علی اور منجو میا دادا اور خیدر رضا اور ملے میا کو صحت کاملہ و آجلہ علیہت فرماؤں ایک قصیم دعا ہے ملکر آمین کہیں گے پرودگار تیری بارگاہ میں دعا ہے دل بلد زہرہ منتقی میں خون حسین علمدارِ اسلام حضرتِ حجت کے ظہور میں ساجیل فرماؤں ہمیں انچانسار و آبار میں شمار فرماؤں ربنا تقبل منہ انکا تستمیل علی حضرات کل دو مجلسے ہیں ایک ریاض تقبل کیا ہے